ہماری خوشبو سونگا ہے ہمارے ہمارا ہی جو لہو ہے وہ دودھ بڑھ کر اس کی رگوں میں دورتا ہے اور جب ہم اس کو دو سال اپنے قریب رکھ کر ہم جب اس کو فیڈ کراتے ہیں تو وہ اتنے عرصے تک ہماری دھڑکن کو ہماری خوشبو کو پہچانتا رہتا ہے لیکن اگر ہم یہ سارے فرائز نہیں ادا کریں گے اس کا بسپر بھی الگ اس کو فیڈر سے ہم دودھ دیں گے اس کو پال بھی کوئی آیا رہی ہوگی تو وہ جو اس وقت بڑھ رہا ہوتا ہے دو تین سال سب سے اہم ہوتے ہیں اگر اس وقت ہم نے بچے کو دور کر دیا تو وہ جو ایک قدرتی بانڈنگ ہوتی ہے وہ کمزور پڑ جائے گی ہمیں اپنے بچے کو اپنے ساتھ رکھنا ہے خاص کر چھ سال کی سات سال کی عمر تک ہم نے پل پل ان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے کیونکہ یہ اس وقت تک انسان کی شخصیت مکمل ہو جاتی ہے اس وقت تک اس کے بعد صرف وہ چیزیں گروہ کرتی ہیں یہ سمجھے کہ بنیادیں ہم ڈال دیتے ہیں پھر اس کے بعد جو بنیادیں ڈالی ہیں پھر اس کے بعد صرف اس کا گروہ ہونا باقی رہ جاتا ہے تو اس وقت ہمیں اور ہم اس سے سمجھتے پتے کیا کہتے ہیں ابھی بچہ ہے ابھی تو کوئی بھی دیکھ لے گا ابھی تو کوئی بھی پال لے گا وہ ہی تو بچہ دیکھئے دو سال کی عمر میں بچہ بولنا شروع کرتا ہے جو زندگی کا سب سے بڑا مرحلہ ہوتا ہے کتنا انٹیلیجنٹ ہے نا ایک سال کے اندر چلنا شروع کرتا ہے کتنا مشکل مرحل ہے نا باڈی کا بیلنس کرنا تو آپ کیا سمجھیں وہ سال بھر کا دو سال کا بچہ وہ ہی تو سب سے قیمتی بچہ ہے تو آپ نے اپنے قریب کرنا ہے تو اس وقت اگر ماں اپنے بچوں کو قریب کریں گے اور بچوں کو تربیت کی ضرورت ہے ہم صرف تعلیم کے پیچھے لگے میں بہت پیاری بات ایک اچھا انسان بنانا ماں کی اختیار میں اور بچہ پوری دنیا میں اگر کسی کے کنٹرول میں ہوتا ہے نا وہ ماں کے کنٹرول میں ہوتا ہے کیونکہ جسم کا حصہ تو وہ اسی کا ہے اس سے علاہدہ ہو ہی نہیں سکتا بس اس محبت کو ساتھ رکھی اور مجھے اپنی ماں کے لیے صرف یہی سمجھ میں آتا ہے یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے خدا نے جو بھی دیا ہے وہ مقام تم سے ہے تمہارے دم سے ہے میرے لہو میں کھلتے گلاب میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے وہاں کے ساتھ جہاں اور میں کمسن اور نادان یہ میری فید کا سب احتمام تم سے ہے چین کچھ بھی نہیں ہوں کوئی بچہ کچھ نہیں ہوتا اور آج میں یہ سب میری ماں کی محبتیں اور محنتیں ہیں اور میں خوش ہوں بھائی اور رضوبی صاحبہ کہ آپ نے آج مجھے موقع دیا کہ پھر اللہ کے پاس کوئی چھوٹا موٹا پیغام اللہ نے پہنچایا ہوگا ماں کے پاس آلیہ نے آج تمہیں پھر یاد کیا ہے اور آج آلیہ تمہیں یاد کر کے روئی ہے کیونکہ ماں کو یاد کر کر اگر آنکھوں میں آسو نہ آئیں عقیدت کے میں کہتی ہوں حقی نادہ ہوا جیسے ہم دنیا کے اتبار سے بہت مضبوط ہوتے ہیں لیکن مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب ہم اپنی ماں کو یاد کر کے روئیں ہم لاکھ مضبوط سہی ہم اپنی ماں کے لئے وہی چھوٹے سے بچے ہیں اور ماں کے لئے دل کبھی سخت ہونا بھی نہیں چاہیے جب ماں کا نام لو تو دل کو اتنا گداز ہونا چاہیے کہ آنکھ سے آسو آ جائیں یہ عقیدت اور محبت کے آسو ہم حق نہیں ادا کر سکتے اپنی ماں کا لیکن یہ نتانہ ہے جو ہم اپنی ماں کو بھیجتے ہیں میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں نے اپنی ماں سے محبت کا اظہار کیا اور وہ جو توفہ میں کہتی ہوں اللہ روز چھوٹا موٹا کچھ نہ پہنچے کچھ جائے اللہ ان تک دے اور وہ آپ کو پتا ہے مجھے نہیں پتا میں تو صرف اپنے دل کی بات کہہ رہی ہوں کہ وہاں بھی محفل لگتی ہوگی اور وہاں جو محفل لگتی ہوگی وہاں پہ بھی تو سمجھ دیتے ہوں گے کہ کس کے لیے دنیا سے کیا کیا توفہ آ رہا ہے پھر جن ماں آپ یا جن وشتے داروں کے پاس دنیا سے یہ توفہ آتے ہوں گے ان کا بھی تو سرکر سے بلند ہوتا ہوگا یقین تو بس اپنی ماں کے لیے اپنے بڑوں کے لیے عزیزوں کے لیے ہم صدقہ جاریہ بنیں اور ہم بہت اچھے ڈاکٹر انجنیر سب کچھ بنیں کامیاب انسان بنیں لیکن سب کے پہلے ہم اچھے انسان بلکل جناب پیگرام کا وقت پتم ہوا اور یقین آج کا یہ پیگرام کئی سال تک شاید ہم اس پیگرام کو نہیں بھولیں گے جو آج گفتگو کیے ہیں نا ہم نے کم سے کم میں اس گفتگو کو کئی سال تک شاید ہی بھول سکوں چونکہ اس میں جو باتیں کی گئی ہیں آلیہ صاحبہ نے بات کی ہے زوبی نے بات کی ہے حسن بھائی نے بات کی ہے یہ وہ لوگ ہیں حسن بھائی یا آلیہ صاحبہ یہ وہ لوگ ہیں ہمارے ملک کے ہیروز ہیں ہیروز آلیہ صاحبہ نے جتنا کام کیا ہے آپ دیکھئیے اس میں ایسا کام ہی جو آپ سجیوں یاد رکھیں گے حسن بھائی نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے کلکل کومنٹی ہو وارڈ کاسٹنگ ہو ایڈوٹائزنگ ہو ٹی وی ہو ریڈیو ہو یہ ہیروز ہیں ہمارے ان سے بھی سیکھنا چاہیے اور یقین میں اس بات پر پورا میرا یقین ہے کہ آج جو گفتگو جن لوگوں نے بھی سنی ہیں پاکستان میں سنی ہیں پاکستان سے باہر جن لوگوں نے سنی ہیں وہ یقین اسے کئی عرصے تک یاد رکھیں گے اور ان تمام باتوں سے کچھ نہ کچھ دوگ سیکھیں گے آلی آر سارم برنی صاحبہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا قیمتی ایک گھنٹہ آپ نے ہمیں دیا اپنا ریڈیو نیو یوک کے سننے والے اپنا ٹی وی نیو یوک کے دیکھنے والوں کو آپ کا بہت بہت شکریہ بلکہ جنب جبی اور مجھے اجاعت دیجئے اپنا بہت سارا خیال کی اللہ حافظ اللہ حافظ گوڈ بائی اور سباکہ